جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج سات فروری ہے بلکہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں سات فروری کی شام سوا سات ہو چکے ہیں چند گھنٹے باقی ہیں کال آٹھ فروری ہے کال الیکشن ڈے ہے ملک کا بڑا اہم الیکشن آپ نے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میرا ووٹ تو کوئی اہمیت کا حامل ہی نہیں یہ نہیں سوچنا کہ میرا ووٹ ایک ووٹ کیا تبدیلی لائے گا یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے کہ کس نے وزیراعظم بننا ہے کس نے جیتنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو پتہ نہیں ووٹ ڈالوں گا مسترد ہوگا یا کسی اور ڈالوں گا کسی اور کو نکلے گا کسی اور کے ڈبے سے یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی سے تو سمبل ہی لے لیا گیا ہے انتخابی نشان ہی لے لیا گیا ہے اب میری پارٹی جس جس آزاد اب میں اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالوں گا وہ پتہ نہیں جیتنے کے بعد لوٹا ہو جائے گا کہیں اور چلا جائے گا کوئی کنفین نہیں رکھنی اپنے دل میں اور دماغ میں کوئی بے یقینی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی در نہیں یہ فرض ہے آپ کا اور یہ کرز ہے اس ملک کا آپ کے آنے والے بچوں کا آپ پر کہ کل آپ نے الیکشن کے لیے نکلنا ہے اور ووٹ ڈال کے آنا ہے اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا کل تو یقین کریں یہ آپ اپنے ملک اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ووٹ ڈالنا ہے اور ووٹ جب ڈالنا ہے تو اسی حوالے سے آج میرے پاس کئی بڑی مزے کی خبریں ہیں بڑی مزے کی چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی بات کہ عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم کا پہلی دفعہ ایک ٹویٹر پیغام آیا ہے ٹویٹر جس کا اب نام ایکس ہے اس پہ پیغام ہے دونوں عمران خان کے بچوں نے پی ٹی ای کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے جو جمائمہ نے بھی شیئر کیا ہے عمران خان کی سابقہ لیا اور وہ کہہ رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں آپ سب سے کہ آپ نے ووٹ ڈالنے جانا ہے اور خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ آپ نے نکلنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا ہے اور یہیں عمران خان صاحب ان کا ایک پرانا ویڈیو جو شاید اسی دن کے لیے تیار رکھا گیا تھا اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہے اور کل آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور کل آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی سرپرائز دے سکتی ہے ایک سو چھاسی ستاسی دنوں سے پہلے اٹک اور اب اڈیالا جیل میں قید عمران خان آج بھی بڑے ہوف فل ہیں آپ کی وجہ سے پور امید ہیں آپ کی وجہ سے کہ آپ نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو جتوائیں گے لیکن اس سے ہٹ کے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں مسلم لیگ نون سے ہیں پپلز پارٹی سے ہیں کسی اور جماعت سے ہیں ووٹ ضرور ڈالیے گا الیکشن کے حوالے سے ہی ایک بڑی مزے کی جو پشین گوئی ہے بلکہ دو پشین گوئیاں ہوئی ہیں ایک دائیکانومسٹ جس میں عمران خان کا آرٹیکل بھی چھپا تھا بڑا مشہور و معروف اخبار ہے اس کے انٹیلیجنٹ یونٹ کی ریپورٹ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے اور دوسری ایک ریپورٹ ہے جو ملک میں تیار ہوئی ہے دونوں ریپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ کی درخواست کا ذکر کرنا چاہوں گا جو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیئے درخواست یہ تھی سلمان اکرم راجہ کی پہلے یہ گئے تھے لاہورائی کورٹ میں لاہورائی کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں کیونکہ یہ ان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں درخواست سلمان اکرم راجہ کی یہ تھی کہ ہمیں سلمان اکرم راجہ آپ کو یاد ہے اور آپ کے ذنوں میں ہوگا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان کے وکیل ہیں اور بڑے نامور وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ کی درخواست یہ تھی کہ ہم ہمیں ٹکٹ دیئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اور پاکستان طریقہ انصاف ابھی تک ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس لہٰذا ہمیں آزاد تصور نہ کیا جائے ٹکٹ دینے والی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس ریجسٹرڈ بھی ہے ہم سے گوہ کے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا ہے لیکن جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں طریقہ انصاف کا ہی میمبر تصور کیا جائے اس سے ان کی مراد یہ تھا کہ جو جیتیں گے وہ کئی دوسرے جانگیر ترین گروپ زرداری صاحب گروپ یا نواز شیف گروپ یا کسی جگہ وہ لوٹا کریسی نہ ہو منڈی نہ لگے اور ادھر ادھر نہ ہو جائیں لیکن وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ایک اور جانب درانہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ایک اور متنازع فیصلہ الیکشن کمیشن کا ایک اور طریقہ انصاف کے خلاف فیصلہ الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن وہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازے فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے سب سے جانب دارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ دو مرتبہ یہ آئین توڑ چکا ہے اس جمہوریت کو پٹریز اتار چکا ہے آئین کی نئی تشریح کر چکا ہے اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے سارے فیصلے بڑا حسین اتفاق ہے کہ ممنوع فنڈنگ میں سزا دینی ہو تو وہ بھی آگے طریقہ انصاف ہوتی ہے توشہ خانہ میں سزا دینی ہو تو وہ بھی آگے طریقہ انصاف ہوتی ہے تو ہینے الیکشن کمیشن کا کیس چلانا تو وہ بھی آگے طریقہ انصاف ہے اور اگر کسی سے سمبل واپس لینا وہ بھی طریقہ انصاف ہے اور اگر کسی کو کہنا ہو کہ تیرے پارٹی انتخابات نہیں ٹھیک ہوئے دو مرتبہ وہ بھی طریقہ انصاف ہے تو الیکشن کمیشن نے ایک اور فیصلہ دیا ہے طریقہ انصاف کے خلاف اور اس سے یہی توقع تھی اب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور یہ بھی بتاتا چلو کہ عمران خان کے ایک تصویر لیک ہوئی ہے اڈیالا جیل میں جس میں وہ شاہم قریشی ان کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں اور ساتھ پیچھے ایک وکیل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اڈیالا جیل میں تصویر تھی کھینچی گئی ہے اور یہ عمران خان کی تصویر لیک ہوئی ہے اور اس کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی مطلب کہ یہ تصویر اصلی ہے اور کھینچی کس نے ہے یہ بڑا جیب و غریب سوال ہے اور حیران کن چیز ہے کیونکہ میں خود جب اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملنے یا وہ سمات جو تھی سائفر والی اور توشہ خانہ والی اس میں جب میں گیا تھا تو اڈیالا جیل میں سب سے پہلے مین گیٹ پہ آپ کو تلاشی لی جاتی ہے اس کے بعد آپ ڈیوڑی میں آتے ہیں اس میں بقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے میرے پرس پرس میرا انہوں نے نکالا بھٹواج اس میں نکالا اس میں ایک ایک چیز انہوں نے نکالی اور کارڈز نکالے اس میں کوئی کاغذ جو تھے وہ کاغذ نکال کے پڑے کے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھا پھر میں نے موبائل جو تھا وہ پہلے سے باہر مجھ سے لے لیا گیا تھا جمع کروا دیا تھا اور موبائل لے لیا پوری تلاشی لی گئی پورے پرس کی تلاشی لی گئی سب کچھ وہ سارا ہوا اس کے بعد جب آگے آیا پھر دوبارہ تلاشی لی گئی سر سے پاؤں تک کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اور کوئی کاغذ جو لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ لکھا ہوا کاغذ جو ہے یہ بھی رکھ جائیں کیونکہ یہ واپسی پہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ لے جانے دیا جائے اور گھڑی دیکھی گئی گھڑی اتار کے دیکھی گئی کہ اس میں تو کیمرہ نہیں ہے جو کا پین ہے وہ دیکھا گیا کہ اس میں تو کیمرہ نہیں ہے تو میری یہ کیسی تلاشی ہے اور عمران خان کے وکیلوں کے پاس سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی کیمرہ لے جانے کی کوئی ہوگی فیسلیٹی یا کوئی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہو اور اس کے علاوہ کہاں سے یہ کون کھینچ سکتا ہے یہ جیل کا کوئی الکاری ہو سکتا ہے جیل کا کوئی افسر ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے تو وہ لیک ہوئی ہے وفاقی حکومت تحقیق کر رہی ہے لیکن اس تصویر نے پاکستان طریقہ انصاف میں ایک روح پھونک دی ہے کہ عمران خان سیت یاب ہیں وہ لمبا کوٹ نیلا انہوں نے پینا ہوا ہے شاہ انکریش ان کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس تصویر نے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان کو کہتے ہیں ہمیں اپنے مرشد کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تصویر ایک خوشی کا باعث تھی اور ٹرنڈ چلا تصویر کا اور الیکشن سے ایک دن پہلے تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ یہ تصویر چھائی ہوئی تھی ساتھ ہی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے اور جو کہ افسوسناک ہے شرمناک قسم کی آڈیو ہے عدت میں نکاح کیس کی ایک آڈیو ہے اس وقت کی یہ آڈیو ہے جب عدت میں نکاح کیس ایک میں خاور مانی کا جج کے سامنے اپنا بیان دے رہے تھے اور اس میں بڑا چھوٹا سا کلپ ہے اس میں بیان تو بڑا لمبا تھا اللہ حضرت خاور مانی کا جنہوں نے پانچ سال بعد جن کو خیال آیا کہ میری بیوی کے نجائز تعلقات تھے خان خان کے ساتھ اور اس نے عدت میں نکاح کیا اور اپنی بیوی کو جو پانچ بچوں کی ماں ہے بشرا بی بی جی اس کو سرعام رسوا کیا تو وہ خاور مانی کا خیر سے وہ بول رہے ہیں اب وہ جو کلپ ہے آڈیو آڈیو کلپ وہ آپ نے سن چکا ہوگا وہ اتنا ہے کہ اس میں خاور مانی کا کہہ رہے ہیں خاور مانی کا بول رہے ہیں اچانک امران خان بولتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی مطلب بشرا بی بی کو پہلی دفعہ تب دیکھا تھا جب ہمارا نکاح ہو چکا تھا تو اس کے جواب میں خاور مانی کا کہتے ہیں آئی اوبجیکٹ جاج کو کہتے ہیں کہ میرا اوبجیکشن ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے پہلے دیکھا ہوا تھا بشرا بی بی کو بلکہ بشرا بی بی اس کے سر کی مالش کرتی تھی یعنی مطلب یہ کہ وہ فیل ایسے کروا رہی ہوتی تھی کہ جیسے میں دم کر رہی ہوں اور پھر ایک ہمارے گھر میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی میری اور بشرا بی بی کی یعنی خاور مانی کا اور بشرا بی بی کی تو عمران خانوز تصویر کو دیکھ کے بھی کہتا تھا یہ کتنی گندی تصویر ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھی اس نے نکاح سے پہلے بھی بشرا بی بی کو دیکھا ہوا تھا تو یہ کلپ ہے اب حیرانگی کی بات ہے کہ یہ آڈیو کلپ کس نے ریکارڈ کیا اور کس نے لیگ کیا ہماری ایک صافی دوست نے غریدہ فاروقی انہوں نے سب سے غالباً پہلے ٹوئٹ کیا تو حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کیسے آگیا اور اتنا گھٹیا اور غلازت بھرے کیس کا یہ آڈیو کلپ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ تصویر تو کیمرے سے صرف کھینچی جازی ہے یہ تو عدالت ہے یعنی تصویر تو عدالت کے باہر کہیں کھڑے ہوئی ہے شاہ بن قریش عمران خان کی تو یہ تو عدالت کے اندر اور اس وقت خاص ایک کلپ اور اس کا خاص مقصد کہ دیکھیں کس طرح خاور مانی کا عمران خان کو جھوٹھا قرار دے رہا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے اب آجائے ایک دائیکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ پہ دائیکانومسٹ دنیا کے بڑا مشہور و معروف اخبار ہے یہ وہی اخبار ہے جس میں عمران خان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا اور اس آرٹیکل نے بیس سالہ ریکارڈ سولہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا تھا کسی ایک آرٹیکل کی اتنی زیادہ پاپولیٹی میں اتنی زیادہ پڑھا جانے والا وہ آرٹیکل ہوا اور نو مرتبہ وہ شیئر کیا آرٹیکل دائیکانومسٹ نے حالانکہ حکومت پاکستان نے کہا کہ ہم ان کو اجتجاج کریں گے تحقیق کریں گے کہ آرٹیکل گیا کیسے یا دائیکانومسٹ کو خط لکھیں گے لیکن ایک آرٹیکل ان کو کہاں لفٹ کراتا ہے پاکستان کی حکومت کو یہ کوئی ہمارا اخبار تھوڑی ہے یہ تو برطانیہ کا ایک بڑا مشہور و معروف اخبار ہے تو لہٰذا وہ تو خیر بڑھ کے ہی تھیں ختم ہو گئیں لیکن وہ جو عمران خان کا آرٹیکل تھا وہ سولہ سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ پڑے جانے والا آرٹیکل نے ثابت ہوا ایسے ہی جیسے بی گریڈ گلوکار ہمارے اے گریڈ نہیں اچھے گلوکار ہیں لیکن بی گریڈ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مین گلوکاروں میں نہیں ملکو جنہوں نکدہ کوکا گیا تھا قیدی 804 ہوئے اوہی دگا دندے جننل دھیر پیار ہوئے اس کے بعد تو خیر انہوں نے کہا نکدہ کوکا ون مرشد نکدہ کوکا ٹو اور پھر خان ایک گانہ تین گانے گا چکی ہیں وہ عمران خان پر لیکن ان کا ایک گانہ جو تینوں ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن جو پہلا ایک ٹپا تھا یہی جو قیدی 804 ہوئے اوہی دگا دندے جننل دھیر پیار ہوئے ایک یہ عمران خان کا قیدی 804 ہوئے نے دو سو پچپن ملین سبسکرائبرز والا یا وہ دو سو پچپن ملین لوگوں کے والا چینل جو ٹی سیریز بھارت کا تھا اس کو پیچھے چھوڑ گیا اسی طرح عمران خان کا ایک آرٹیکل اس نے سولہ سالہ ہسٹری بدل دی ایک آنومسٹ کی تو ایک آنومسٹ کی ایک انٹیلیجنس ریپورٹ آئی ہے ان کی ہیں ایشیا کی سینئر اینالیسٹ ہیں سمیدہ داسگوبتہ سمیدہ داسگوبتہ کی یہ ریپورٹ ہے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کافی بڑی ریپورٹ ہے لیکن اس کا مین جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن پاکستان میں توقع کرنا یہ تو ایک فضول سی بات ہے ان کی ریپورٹ میں کہ فیر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہوئے نہ ہوتے ہیں نہ ہو رہے ہیں لیکن مسلم لیگ کو حکومت ملنے جا رہی ہے اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کی حکومت بنائے گی اس وقت یہ لگ رہے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی اور الیکشن کے بعد کوئی اگر یہ توقع کرتا ہے کہ مظاہرے ہوں گے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے اجتجاج ہوں گے سڑکوں پر ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ان پر کابو پا لے گی اور پھر وہ آگے اس رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ پاکستان جو آئینی عدالتی سیاسی اور معاشی بہرانوں میں گھرا ہوا ہے اس کی خوشالی کا سفر بڑا لمبا ہوگا اور پینفل ہوگا یہ اس رپورٹ کا لبے لواب ہے کہ مسلم لیگ نون تو خیر دو تہائی اکثریت اور سادہ اکثریت کی باتیں کر رہی اور سادہ اکثریت ہوئی یا دو تہائی اکثریت ہوئی بن سکتی ہیں شہباز شریف وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں وزیراعلا بھی بن سکتے ہیں خیر یہ آٹھ فروری کے الیکشن پہ ڈپینڈ کرے گا اور آپ پہ ڈپینڈ کرے گا اگر آپ نکلے ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا آپ نکلے آپ نے ووٹ کیا تو کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ نکلے نہ کیا تو پھر ان کے ساروں کے منصوبے پورے ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے گی ایک ملکی ریپورٹ ہے جس جو بڑی حیرت انگیز طور پر ملکی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے ہمارے دوست ہیں صافی دوست ہیں عمر چیمہ انہوں نے یہ چھاپی بھی ہے جنگ اخبار میں چھاپی بھی ہے تو وہ ریپورٹ وہ بھی بڑی تیل کا خیز ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو میں زیادہ ویٹ دے رہا ہوں لیکن شاید ایکانومسٹ والوں کی ان کی اپنی ریپورٹ ہے لیکن یہ بھی ریپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ نون لیگ ایک سو پندرہ سے ایک سو تیس سیٹیں لے لے گی قومی اسمبلی میں یاد رہے کہ پچھلی مردہ دوزار اٹھارہ میں کلیکشن میں عمران خان کی طریقہ انصاف نے ایک سو سولہ سیٹیں نہیں تھی تو ایک سو پندرہ سے ایک سو تیس اگر ایک سو تیس بتیس سیٹیں جس طرح اس ریپورٹ میں لے لے گی ایک سو بتیس سیٹیں لینے کا مطلب ہے کہ سادہ اکثریت ان کو مل جائی اور پیپلز پارٹی کی پینتیس اور چالیس سیٹیں ہوں گی پی ٹی آئی کی تیس سیٹیں ہوں گی یہ اس ریپورٹ کے مطابق اور جے یو ایف مولانا فضل الرمان کی جماعت چھے ایم کی ایم بارہ سے چودہ یہ سنا جا رہا ہے یہ آپ ذہنوں میں رکھیے گا میں آپ کو خبر انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اور تجزیہ بھی ہے کہ ایسا سنا جا رہا ہے کہ ایم کی ایم کو اس مرتبہ ایم کی ایم بارہ سے چودہ سیٹیں جیت لے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایم کی ایم لندن یعنی الطاف سین نے بھی اپنے بندے کھڑے کر دی ہیں الیکشن میں کیا آپ پتا ووٹ کتنا ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا وہ کتنے جیتے ہیں یہ کلیدہ بات استقام پاکستان پارٹی تین سے چار سیٹ نے جیت پائے گی قومی اسمبلی کی اور اسی رپورٹ میں ہے جو ادھر ملک میں تیار ہوئی ہے اداروں نے تیار کی ہے کہ نون لیگ تراب میں بھی حکومت بنا لے گی سادہ اکثریت حاصل کر لے گی اور جو حیرت انگیز ہے اس میں کہ بلوچستان اور کیپی میں مخلوط حکومتیں بنیں گی بلوچستان میں تو بنتی ہیں لیکن کیپی وہ ہے جو طریقہ انصاف کا گڑھ ہے جہاں طریقہ انصاف ہی طریقہ انصاف نظر آتی ہے وہاں بھی ہے کہ اس رپورٹ میں کہ وہاں مخلوط حکومت بنائی جائے گی اور دوست بتاتے ہیں ہمارے سینئر صافی کہ وہاں حکومت دے دی جائے گی طریقہ انصاف کو لیکن اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی حکومت میں تو پھر گورنر راج لگایا جائے گا ایک اور ہے کہ وہاں چونکہ اب طریقہ انصاف پارٹی نہیں ہے الیکشن میں فائزہ کازی صاحب کے سیاہ ترین فیصلے فائزہ کازی بینچ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بلہ لے لیا تو اب طریقہ انصاف ازاد ہیں تو جو ہی ازاد کے پی میں جو جیتیں گے وہ ان کو دباؤ پر پریشر پر یا لالش پر کچھ مولانا صاحب کی جماعت میں چلے جائیں گے کچھ این پی میں چلے جائیں گے کچھ پرویز خٹک میں چلے جائیں گے تو وہاں مخلوط حکومت بنے گی اور وہاں بھی اس رپورٹ میں ایک مسلم لگی نون کا اہم کردار ادا ہوگا اہم کردار ہوگا یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے یقین دھانی تو کرائی ہے کہ کل اور پرسو انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی پی ٹی اے کا کوئی ورچوال جلسہ ہوتا تھا جو یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا تھا تو کل کے بارے میں تھا الیکشن کے بارے میں کہ طریقہ انصاف کی جماعت ساری چونکہ سوشل میڈیا پہ ہے ساری سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہی ہے تو اس خیال کیا جارہا تھا کہ شاید انٹرنیٹ بند ہو لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اور عمران خان نے اڈیالہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان نے تمام پارٹی کے وکلا کے ذریعے اپنی پارٹی والوں کو کہا ہے کہ کل میری جماعت کو اور جو مجھ سے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر ہیں جو یا مجھ سے ان کو کوئی محبت ہے لگا ہوا ہے یا بات مانتے ہیں وہ کل اپنی ہر زیادتی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کا بدلہ کل لینا ہے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے اور کل ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں آٹھ فروری ہے بڑا اہم دن ہے گھر بیٹھنے کا دن نہیں ہے آپ نے نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے پاکستان سندہ پاکستان سندہ